مرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں لائبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیبو کچن یوٹیوب اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹی پراتھا اور یہ کیسے بنتی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو جو چیزیں ہمیں چاہیے میٹی لیے میں نے آدھا پاو تین ادھر ٹیماتر باریک کٹے ہوئے اور ساتھ میں لیے ہے گی تقریباً دو سے تین چمچ جتنا ہمیں یوزیج میں چاہیے اور یہاں پر لیا ہے میں نے گےہو کا آٹا تین کپ لیا ہے یہاں پر آپ اپنی حساب سے دو کپ بھی لے سکتی ہیں اور یہاں پر مسالے لیے ہیں کورینڈر پاوڈر ایک چمچ گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ نمک ایک چمچ ایک سے ڈر چمچ بھی ہو سکتا ہے اور سفید زیرہ ایک چمچ لیا ہے اور کٹیوی لال مرچ آدھا چمچ پسیوی لال مرچ ایک چمچ اور پانی لیے میں نے ایک لیٹر جتنا ہمیں گے کوکار ہوگا میں اتنا ہی استعمال کروں گے تو سب سے پہلے ہم آٹا گنتے ہیں میں نے لیے ایک عدد برہ سب باؤل اور میں اس میں ڈالوں گے آٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں ڈالی ہے آٹا اور ساتھ میں میں ڈالوں گے اس میں میتی کی پتے اس کو میں نے دووش کر کے اچھے سے ڈرائے کر دیا تھا اور میں ساتھ میں ڈالوں گے نمک آدھا چمچ آدھا چمچ ڈالوں گے لال مرچ اور کٹیوی لال مرچ تھوگا سا سفیت زیوہ آدھا چمچ اور اس میں ڈالوں گے میں کورینڈر پاوٹر یعنی کے پسیوی پسا و دھنیا مادہ چمچ اور دگم مسالہ تھوگا سا داروں گے میں اب ہم ان سب کو جہنا اچھے سے مکس کریں گے سارے دوائے انڈو میڈینز کو ہم اس میں ہٹ کروں گے گھی ایک دو تین چمچ میں نے گھی ڈالی ہے تین سے چار چمچ گھی ڈالے ہی میں نے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گے یہ دیکھیں یہ سارے انڈو میڈینز بہت اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں ہرکل کا پانی ڈال کے اس آٹے کو میں گھن دوں گے میں آٹھا گھن دیوں گے میں آٹھا گھن دیوں گے یہ دیکھیں میں نے آٹھا گھن دیا ہے اس طرح آٹھا گھننا ہے نہ زیادہ سوفٹ ہونے چاہیے نہیں زیادہ سخت ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس لیے اب میں اس میں تو ویسا آئل لگاؤں گی یا گی لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے اس کے بنائی ہو جائے یہ دیکھیں اگنا زبردست لک آیا ہے یہ تو پکنے کے بعد اور بھی مزی کی بنتی ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائل کریں انشاءاللہ پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ دیکھیں ہمارا دو بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ٹیس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گے اور ہم بناتے ہیں ٹیماتر کی چھتنی جب تک چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیماتر کی چھتنی بنانا تو میں نے پرائپین رکھ دیا گیا اب میں اس کے اندر تو ویسا کوکنگ آئل لگوں گے میں نے اس میں چار چمچ کوکنگ آئل ڈالے ہیں اب ساتھ ہی اس میں جائیں گے ٹیماتر مسائل یہ دیکھیں تماتے ہی اس میں نگم ہونے ساتھ ہو گئی اب میں اس میں دالوں کے مسائل اب ساتھ نے لان مرچ دنیا پاوڈر گرم مسالا ان سب کو ڈال کے اب ہم اس کو اچھا سے مکس کریں گے بلکل سپائی کے خیال ہم اپنا ہے اور اچھا سے اب اس کے ساتھ ہی مسالے بھی اس کے ساتھ ہی بھون جائیں گے پھر ہم اس کو توڑے در کے لئے پانی دال کے دکل لگا کے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر ہمارا ٹومیٹو سوس تیار ہو جائے گا تکیے بند تین سے چار چمچ میں نے کامی دالا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے دکل رگا کے تکیے بند پانچ منٹ کے لئے اگری ہو جائے یہ دیکھیں ہماری جو تیماتر کی چٹنی بولوں سوس بولوں جو بھی ہے بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے آپ اس کو سوس بھی کہہ سکتے ہیں اور چٹنی بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک دم چٹ پٹاو بہت مزی کی بن گئی ہے اب میں اس کو جو ہے نا دشاوٹ کرنے والی ہوں تو یہ دیر میں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے میتھیے کا پراتہ بلکل ریڈی ہے دس منٹ کے بعد اب ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیرے بنائیں گے توا میں نے گرد دیا ہے گیس پہ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے ہم ایک جیسے پیرے بنائیں گے یہ دیکھیں جو میں نے بنائے تھے پیرے تقریبا سب ایک جیسے بنے ہیں ایک سائز کے بنے ہیں چھوٹے بغیرے بھی آپ اپنی حساب سے بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو بیلتے ہیں یہ دیکھیں اس تکا ہٹے کو الکل کسا لگانا ہے بہت زیادہ آٹھا لگا کے نہیں بنانی ہے جتنا کم آٹھا لگائیں گے یہ اتنا اچھا سے بنے گا کنارے زیادہ اچھے سے بہلنے ہیں ورنہ تو پھر کچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ بیچ سے تبے میں پک جاتا ہے اور کنارے رہ جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے پتلی سی بہلی ہیں نہ موٹھا نہ پتلا بلکل نورمل بہلا ہے میں نے ہلکس ایسے ایسے کرنا ہے اب ہم اس کو تبے پہ ڈالیں اس کو بلکل میڈیا فلم پہ پکانا ہے نہ زیادہ ہائی کر کے پکانا ہے نہ زیادہ کب آنچ پہ یہ ہلکا سبیں اس پہ تیل لگایا ہے تیل یگی آپ جو بھی چاہیں آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم تیل میں ہلکل سے برشیں کریں گے پھر میں اس کو پلٹ دوں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے لال ہو گئی ہے دونوں طرف سے یہ دیکھیں ایک دم خستہ اور بہت مزی کا بنا ہے اب اس سے موں میں پانی آ رہا ہے بہت مزی کی بنی ہے یہ دیکھیں یہ پورا پک چکا ہے اب میں اس کو تبے سے نکالوں گے باہر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری جو میتھی کے پراتے ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کٹنگ کیا ہے خوبصورت لگے گی اس طرح سے اور ساتھ میں میں نے بنائی ہے ٹیماتر کی چھتنی اور ساتھ میں میں نے بنائی یہ طور سا رائتہ اب اگر آپ چاہے تو اس کو ٹیماتر کی چھتنی اور رائتہ کی ساتھ بھی صرف کر سکتی ہیں اور یہ بہت مزی کی ہوتی ہیں آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن پر لازم بتائیے گا اچھا جی تو آپ جو ہیں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنے نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھیں گا مجھے تک کے لیے اللہ حافظ اور یاد رکھیں گے مجھے تک رہی幫و کیانسوں کے ولیے Firma کہ ہاب این تک رہی ویڈیو پھر ملیں گے ملیں گے لیک جوار مسائلوں کے لیے کر رہے لکھ 한번ہ کہ یاد روزMarclیک سکتر